آئی پیل کو لے کر اب تک سنشہ بنا ہوا ہے کنفیوجن اس بات کا نہیں ہے کہ آئی پیل ہوگا یا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ کہاں پر آئی پیل کے بچے ہوئے مقابلے کھیلے جائیں گے انگلینڈ یا پھر یو اے ای دو جگہ ہے جہاں پر آپشن ابھی کھلا ہوا ہے انگلینڈ کی کانٹی کلب نے تو پہلے ہی میجبانی کو لے کر باتیں کہہ دی ہے اگر بی سی سی آئی ستمبر کے سلوٹ میں انگلینڈ میں مقابلے کرواتا ہے تو پھر اچھی بات ہے بھارتے کھلاڑیوں کو کہیں اور جانا نہیں ہوگا پر حالیہ ریپورٹس دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ انگلینڈ دورہ سمابت ہونے کے بعد بورڈ سیتمبر اکٹوبر کے مہنے میں یو اے ای میں بانک کی بچے میچوں کی میجبانی کرنا چاہتا ہے بھارت اپنے انگلینڈ دورے کی شروعات رٹھا رجون سے کرے گا جہاں اس سے نیجلینڈ کے خلاف وشو ٹیسٹر پیشپ کا فائنل کھیلنا ہے اس کے بعد چار اگست سے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹریز کھیلی جائے گی ٹیم انڈیا کا انگلینڈ دورہ چودہ ستمبر کو ختم ہوگا اور بی سی سی آئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے پندرہ ستمبر سے لے کر پندرہ اکٹوبر کی بیچ ایک مہنے کا سمیں ملے گا حالانکہ بی سی سی نے ابھی تک انگلینڈ کرکیٹ بورڈ سے آپچارک طور پر انروڈ نہیں کیا ہے ٹیمس آف انڈیا نے ایک سوطر کے حوالے سے کہا اگر ٹیسٹریز کے انتر کو گھٹا کر چار کیا جا سکتا ہے تو بی سی سی کو پانچ اترکت دین مل جائیں گے بی سی سی آئی پیل کے باقی بچوں میچوں کے لیے ویدیشی ٹھلڈیو کو بھی شامل کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے انگلینڈ کے کرکیٹروں کو یوکے سے یوے ای بھیجنے کا پلان ہے آپ کو بتا دے 29 مائی کو بی سی سی آئی کی ایزی ایم میٹنگ ہونے والی ہے اور اسی دن ٹی ٹونٹی ویشو کپ کے ساتھ آئی پیل آئیو جن کرانے کی بات پر ویچار کیا جائے گا موسیقی موسیقی